الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین و لا عبدوانا الا على الظالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب شرح لہی صدری ویسر لہی امری وحلو لقدتا من لسانی لفقہ قولی محترم ناظرین اس سے پہلی والی مجلس میں ولیمہ کے بعض اہم مسائل پر ہم نے گفتگو کی تھی آج بھی انشاءاللہ ولیمہ سے متعلق کچھ باز مسائل وہ سے گزار کرنے کی ہم پوشش کریں گے ولیمہ کے سسلے میں ہم نے یہ پچھلی مفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ ولیمہ کا جو حکم ہے شرح حکم وہ واجب کا ہے کوئی آدمی اگر شادی کرتا ہے تو اس کے اوپر ولیمہ کرنا واجب ہے یہ ایک بات دوسری بات یہ کہ ولیمہ کرنا اس شخص پر واجب ہے جس کی شادی ہو رہا ہے تیسری بات یہ ہے کہ ولیمہ کے اندر جو کچھ آپ کے پاس ویسر ہو آپ وہی لوگوں کے سامنے پیش کریں ایسا ضروری نہیں ہے کہ ولیمہ کے اندر آپ جانور زبا کریں لوگوں کو گوشت کھلائیں یا کسی مخصوص قسم کا کھانا کھلائیں ولیمہ یہ شادی کے کھانے کا نام ہے وہ کھانا جو بھی اللہ رب العالمین آپ کو توفیق دے جو آپ کے پاس ویسر ہو اپنی حیثیت کے مطابق آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں اسی طرح سے ولیمہ سے متعلق ایک مسئلہ ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ ولیمہ کا جو افضل وقت ہے وہ رخصتی کے بعد ہے میاں بیوی کے ملنے کے بعد ولیمہ کا افضل وقت ہے لیکن اگر کوئی عقد نکاح کے فوراً بعد ولیمہ کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کے بعد ولیمہ کیا تھا ہم اسی وقت ولیمہ کریں لیکن اگر کوئی شادی کے فوراً بات کر دیتا ہے رخصتی ابھی ایک دو دن یا کچھ دنوں بعد ہونی ہے تب بھی وہ ولیمہ جائز ہے یہاں تک تقریباً ہماری مختبو ہوئی تھی پچھلی مجلس میں آج کی مجلس میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ولیمہ کتنے دنوں تک کیا جا سکتا ہے یہ سوال دہی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ولیمہ کتنے دنوں تک کرنا چاہیے کیا ایک دن دو دن تین دن چار دن یا کتنے دنوں تک تو صحیح بات یہ ہے کہ ہماری شریعت نے ایام کی کوئی تحدید نہیں کی ہے کہ کتنے دنوں تک آپ کو ولیمہ کرنا ہے اس کا تعلق عرف اور عادت سے ہے تو ولیمہ آپ اتنے ایام تک کر سکتے ہیں جتنے ایام تک آپ کے سماج اور معاشرے میں سادی کی مناسبت کو منایا جاتا ہے اور ہر سماج اور معاشرے میں الگ الگ طریقہ ہوتا ہے کہیں میں ایک دن میں ہی وہ مناسبت سلیبریشن جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کہیں دو دن تین دن بھی چلتا ہے تو بہرحال جب تک شادی کی مناسبت چل نہیں ہے اتنے ایام تک آپ ولیمہ کر سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب شادی کی تو آپ نے تین دنوں تک مسلسل ولیمہ کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ ولیمہ ایک ہی دن میں ختم کر دینا ہے آپ کے سماج اور معاشرے میں جو عرف ہے اس عرف کے اعتبار سے شادی کا پروگرام شادی کی مناسبت وہ سلیبریشن جتنے دنوں تک چلتا ہے اتنے دنوں تک آپ ولیمہ کر سکتے ہیں اس کی کوئی تحدید شریعت کی جانب سے نہیں کی جئی ہے اس سے علاوہ ایک مسئلہ ہے کی ولیمہ کی دعوت ولیمہ کی دعوت کو قبول کرنے کا کیا حرور ہے تو ولیمہ کی دعوت سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کی اذا دوحیہ اہدکم فلیجب یہ صحیح مسلم اور بخاری کی روایت ہے اذا دعیہ اہدکم فلیجب جب کسی کو دعوت نہیں چاہے تو دعوت کو قبول کریں فَإِنْ كَانَ سَائِمًا فَلْيُسَلِّ اگر وہ اتفاق سے روزے سے ہے جب اس کو دعوت نہیں چاہ رہی ہے اتفاق سے اگر وہ روزے سے ہے فَلْيُسَلِّ تو وہ دعا دعوت نہیں فَلْيُسَلِّ کہے مطلب نہیں کیوں نماز پڑھے دیکھیں صلات آپ آہ صلات کا مانا نماز بھی ہوتا ہے صلات کا مانا دعا بھی ہوتا ہے جس سیاق میں یہ کلمہ آئے گا اسی سیاق کے اعتبار سے اس کا مانا فیر کیا جائے گا یہ حدیث اس کی سب سے بڑی دلیل ہے بہرحال یہ خارجی فائدہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی کو ولیمہ کی دعوت بھی جائے اور اگر وہ اتفاق سے روزے سے ہے تو وہ دعا کرے اسے دعا دے وَإِنْ كَانَ مُفْتِرًا فَلْيَتْعَمْ اور اگر وہ روزے سے نہیں ہے تو کھائے یعنی ولیمہ کی دعوت کو قبول کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر حکم دیا ایک دوسری حدیث ہے وہ بھی صحیح مسلم اور بخاری کے اندر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کو شادی سے ولیمہ کی دعوت بھی جائے تو قبول کرے اس کے اوپر قبول کرنا یہ واجب ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ ولیمہ کی دعوت کو قبول کرنا یہ واجب ہے اگر کوئی آدمی قبول نہیں کرتا ہے نہیں چاہتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا اللہ یہ کی بعض صورتوں میں ولیمہ کی دعوت کو قبول کرنا اور جانا یہ واجب نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کے پاس کوئی عذر ہے جیسے وہ بیمار ہے وہ نہیں جا سکتا اگر سے نہیں لکل سکتا یا جس دن اس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کا سفر ہے اس کے کسی ضروری کام سے جانا ہے اس طرح کا کوئی بھی عذر آگر اس کے پاس ہے تو ایسے صورت میں ہم کہیں گے کہ اس کے اوپر ولیمہ کی دعوت کھانے جانا یہ واجب نہیں ہے اسی طرح سے ایک اور صورت ہے جسے بعض علمہ نے ذکر کیا ہے شیخ بن حسیمین نے خاص دوسریس کا ذکر کیا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ولیمین کا جو دعوت نامہ ملتا ہے وہ آم دعوت نامہ ہوتا ہے مان لیزے کسی نے آئی پلس میں دعوت دیا کہ آئی پلس کے جتنے بھی intriguing ہے سب کو ولیمین کی دعوت ہے کسی کا نام اس میں نہیں ہے کہ ہاشم بھائی کی دعوت ہے پلا کی دعوت ہے یعنی وہ دعوت آم ہے اگر عام دعوت ہے تائین نہیں کی گئی ہے تو ایسی صورت میں آپ کے اوپر جانا واجب نہیں ہے آپ کو جانا چاہیے آپ کو بالکل جانا چاہیے لیکن اگر آپ نہیں دے تو آپ گنہگار نہیں ہیں کیونکہ آپ کی تائین نہیں کی گئی ہے تو یہ دوسری صورت ہے جب جو مدعو ہے جس کو دعوت دی گئی ہے اس کی تائین نہ کی گئی ہو بلکہ عام دعوت دی گئی ہو تو ایسی صورت میں جانا واجب نہیں ہے بلکہ جانا یہ افضل ہے مصطاب ہے لیکن واجب نہیں ہے تیسرے طورت یہ ہے ولیمے کی دعوت کیا قبول نہ کرنے کا ایک سبب یہ ہو سکتا ہے کہ اس دعوت میں جانے سے آپ کو کوئی نقصان ہونے والا ہے اگر اس ولیمے کی دعوت میں جانے سے آپ کو کوئی نقصان ہونے والا ہے تو آپ معذرت کر سکتے ہیں اللہ کے نوی صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث ہے ہماری خریت آپ کو اس بات کا مطلب نہیں کرتی ہے کہ آپ کوئی نقصان کھائیں تو اگر کسی بھی طرح کا کوئی نقصان آپ کو ہونے والا ہے وہاں جانے سے تو وہاں پر جانا آپ کے اوپر واجب نہیں ہے تو یہ چند صورتیں ہیں جن میں ولیمے کی دعوت کو قبول کرنا اور جانا واجب نہیں ہے باقی عام حالات میں اگر کوئی آپ کو ولیمے کی دعوت دے رہا ہے تو ولیمے کی دعوت میں پہنچنا وہاں جانا کھانا کھانا آپ کے اوپر واجب ہے آہ انہی طرح سے بعض ولیمے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر جانا یہ جائز ہی نہیں ہے ایک طرف تو ہم نے یہ کہا کہ ولیمے کی دعوت کو قبول کرنا اور جانا یہ واجب ہے دوسری جانب بعض ولیمے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر جانا یہ آرام ہے جائز ہی نہیں ہے جیسے اگر کسی ولیمے کے اندر جیسا کی ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر یہ مسئلہ اس لکھ بہت زیادہ ہے اس لیے اس کو غور سے سنیں اگر کسی ولیمے کے اندر معاصی اور منکرات کا انتقاب کیا جا رہا ہے وہاں پر براہیاں ہیں تو ایسی صورت میں وہاں پر آپ کے لیے جانا یہ جائز نہیں ہے ولیمے کی پانٹی ہو رہی ہے وہاں پر بےہیائی ہو رہی ہے وہاں پر مردوں کا عورتوں کا اختلاق ہے اجنبی مردوں عورتوں کا بے پردگی ہے بےہیائی ہے وہاں میوزک چل رہی ہے وہاں ڈانس ہو رہا ہے ترہ ترہ کی براہیاں ہو سکتی ہے اگر کوئی ایسی دعوت ہے تو آپ کے لیے وہاں پر جانا جائز ہی نہیں ہے اللہ ایک صورت میں جب آپ کے جانے کا مقصد یہ ہو کہ میں وہاں جاؤں گا اور اس برائی پر انکاریں منکر کروں گا میں اس برائی سے روکوں گا اگر آپ اس مقصد سے جا رہے ہیں تب تو آپ کے لیے جانا جائز ہے ورنہ وہاں پر آپ کے لیے جانا جائز ہی نہیں ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں وہاں انکاریں منکر نہیں کر پاؤں گا بہت بڑا سیٹ ہے سامنے والا تو ایسی صورت میں آپ کے لیے وہاں ضروری ہے کہ آپ معذرات کرنے میں ایسی دگر پر نہیں آسکتا اس کی دلیل کیا ہوئے علی رضی اللہ تعالی عنو کی یہ حدیث ہے وہ کہتے ہیں کی سنعت و تعامن میں نے کھانا بنایا فدعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے دعوت کی فرعا فی بیت تصاویر فرجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئے تو کیا دیکھا کہ دھر کے اندر تصویریں ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ گئے اور آپ نے بتایا کہ میں اس لئے لوٹنا ہوں کہ دھر میں تصویریں ہیں تو تصویر لٹکانا یہ مونکر ہے گناہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ دیکھا آپ لوٹ گئے تو اگر کسی دعوت میں ولیلے کی دعوت ہو یا کسی اور طرح کی دعوت ہو اگر وہاں پر آپ کو بلایا جائے تو آپ صرف ایک صورت میں کو ختم کرنے کا آپ کا ارادہ ہو ورنہ وہاں پر جانا ہی نہیں ہے اب اس حدیث کی روشنی میں ہمارے یہاں جو ولی میں ہوتے ہیں یا جو دوسری دعوتیں ہوتی ہیں ان دعوتوں کا جائزہ ہمیں اور آپ کو لینا چاہیے اگر آپ وہاں پر جا رہے ہیں یہ حکم جاننے کے بعد بھی تو آپ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں ہمارے یہاں کی جو دعوتیں ہوتی ہیں اس طرح کے منقرات کو تو ہمارے سماج کے اندر مانکہ دیکھیں گئی ہے کوئی وہ منقر مانا ہی نہیں جاتا ہے وہ گناہ کا کام مانا ہی نہیں جاتا ہے اور ہم ماشاءاللہ بڑھلے سے خود بھی جاتے ہیں اپنی عورتوں کو بچیوں کو اپنے گھر والوں کو لے جاتے ہیں اور جا کر کے فخر کرتے ہیں کہ پھلا بڑے آدمی کی دعوت میں ہم گئے ہوئے تھے یہ شرم کی بات ہے یہ کوئی فخر کرنے کی بات نہیں ہے اگر اس طرح کا منقر کہیں پہ ہو رہا ہے تو آپ کو جانا ہی نہیں چاہیے اور اگر اس حکم پر عمل کرنا ہم شروع کر دیں تو سماج کے اندر سے بہت ساری برائیاں ختم ہو جائیں گے ایسے لوگ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں ایسے لوگ کو مجبور ہونا پڑے گا کہ اپنی شادیوں میں اپنی پاکیوں میں اس طرح کی برائیوں کو وہ داخل نہ ہونے دیں لہٰذا ولیمے کی دعوت میں آپ اس وقت نہ جائیں اگر وہاں پر اس طرح کی برائیہ ہو رہی ہوں اسی طرح سے ولیمے سے متعلق ایک بہت اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ولیمہ کیا تو آپ حدیث کے آپ الخواہ سنئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا صحابے کرام کو مخاطب کر کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت سفر میں تھے جب آپ نے ان کا ولیمہ کیا کہیں پر پڑاو ڈالے ہوئے تھے آپ نے لوگوں سے کہا کہ اگر جس کے پاس جو بھی ہے وہ لے کر کے آئے کھانے پینے کی چیزیں قالا راوی کہتے ہیں وَبَسَتَانِتَعَنُ آسُفْرَا دستر خان بچھا دیا گیا فَجَعَلَ الرَّجْلُ يَجِغُ بِالْعَقِفِ کوئی آدمی پنیر لے کر کے آ رہا ہے وَجَعَلَ الرَّجْلُ يَجِغُ بِالْتَمْرِ کوئی آدمی خجور لے کر کے آ رہا ہے وَجَعَلَ الرَّجْلُ يَجِغُ بِالْسَمْرِ کوئی آدمی دھی لے کر کے آ رہا ہے فَحَاسُوْ حَيْسَنُ سب لوگوں نے آ کر کے وہاں جمع کر دیا پھر اس کو ملایا گیا ان ساری چیزوں کو ایک میں ملا کر کے حیثہ بنایا گیا حیثہ ایک کھانا ہے عربوں کے ہاں جو کئی ساری چیزیں خجور وغیرہ ملا کر کے اس کو بنایا جاتا ہے تو اس سے حیثہ بنایا ہے فکانکولیمتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ علیہ وسلم کا بولیمہ تھا اس حدیث سے کئی سارے علماء نے ایک انتہائی اہم مسئلے کا اس سے بات کیا وہ یہ ہے کہ جس کی چادی ہو رہی ہے جس کا ولیمہ ہو رہا ہے اس کی مدد کرنی چاہیے جس کی شادی کر رہا ہے ہمیں اور آپ کو چاہیے اس کے رشکے داروں کو اس کے عیضہ و اقالی کو دوست احباب کو شادی اور دعوت میں آنے والوں کو چاہیے کہ اس کی مدد کریں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے میں لوگوں نے آپ کی مدد کیا اور وہ سارا کھانا لوگوں نے یہ کٹا کیا اور الحمدللہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر یہ سنت موجود ہے گرچے بہت سارے لوگوں کو یہ بات پتا نہیں ہوگی یہ سنت ہے لیکن یہ سنت پر ماشاءاللہ لوگ عمل کرتے ہیں ہمارے 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 یہ رواس ہے کہ جس کی شادی ہوتی ہے جب لوگ دعوت کھانے جاتے ہیں تو اس کو لفافہ دیتے ہیں یا کوئی اور چیز جو ہے حدیعہ طحبہ میں لے کر کے جاتے ہیں دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کئی سارے لوگ جو غریب ہوتے ہیں ان کی مدد ہو جاتی ہیں اور شادی میں ایک جو بڑا خرچہ ہو رہا ہوتا ہے تھوڑا سا ان کو آسانی ہو جاتی ہے تو یہ در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ تقریری سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد لوگوں نے کیا آپ نے اس کا اقرار کیا تو شادی اور ولیلے میں جس کی شادی ہو رہی ہے اس کی مدد کرنا اس کا تعاون کرنا اس کا ہاتھ بٹانا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لیکن یہاں پر ایک دو باتوں کا خیال رہنا چاہیے کہ یہ جو سنت ہے یا یہ جو رسم و رواج ہے شادیوں میں مدد کرنے کی اور لفافہ دینے کی یہ طریقہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ آپس میں بغض و انات کا ذریعہ بن جائے بغض و انات کا ذریعہ یہ کیسے بنتا ہے ایک آدمی کسی کے ہاں شادی میں گیا اس نے پانچ ہزار روپے کا لفافہ دیا اب وہ جس نے لفافہ دیا ہے وہ توقع کر رہا ہے کہ جب میری شادی ہوگی یا میرے گھر میں شادی ہوگی تو یہ ہی مجھے پانچ ہزار یا اس سے زیادہ کا لفافہ دے گا اگر وہ اس سے کم کا لفافہ آ گیا یا جو اس نے حدیعت ہوا دیا ہے اس سے کم آیا سامنے سے تو ایسی صورت میں کئی جگہوں پر تو لڑائیاں ہو جاتی ہیں تو یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے آپ اس کی مدد کر رہے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق اس کی اگر حیثیت ہوگی اس کی مرضی ہوگی تو آپ کی مدد کرے گا یہ ایک بات دوسری بات یہ رسم و رواج اس درجہ تک نہیں پہنچنا چاہیے کہ لوگ شرمہ شرمی میں اور حیاء اور شرم میں آ کر کے آپ کی مدد کریں جیسا کہ اس سے پہلے میں نے یہ بات کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کو کوئی مال دے رہا ہے شرم سے اور حیاء سے اپنی رضا مندی سے نہیں دے رہا ہے تو آپ کی لئے لینا جائز نہیں ہے تو اس رسم و رواج کے اندر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ دعوت میں محل کس لیے نہیں جاتے ہیں کہ ان کے پاس حیثیت نہیں ہوتی ہے کچھ دے رہے اس وجہ سے وہ دعوت چھوڑ دیتے ہیں کیا ایسا ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے کئی سارے لوگ شادی میں اس لیے اٹینڈ نہیں کرتے ہیں کہ ان کی حیثیت نہیں ہے لفاپا دے رہے کی اس لیے وہ شادی چھوڑ دیتے ہیں تو ظاہر ہے اگر یہ طورتحال اتیار کر جائے یہ مسئلہ تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے بلکہ مکمل دور سے یہ تعاون اور مسادہ جو ہے یہ رضا مندی اور رقبت کے ساتھ ہو لی چاہیے اور ہر آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس کی جو حیثیت ہوگی وہ مدد کرے گا اور حیثیت نہیں ہے تو نہیں کرے گا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بہرہات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے جس پر عمل کرنا چاہیے اور اس پر اس طرح سے عمل نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے یہ بورڈ بن جائے اور شادیوں کو چھوڑنے کا سبب بن جائے بلکہ یہ اس طرح سے عمل کرنا چاہیے کہ سامنے والے کی مدد ہو اور ایک دوسرے کے درمیان سماج اور مہاشرے کے اندر ایک دوسرے کی پریشانی اور مسائل میں ہاتھ بٹانے کا ایک رجحان پیدا ہو کہ سنت پر اس طرح سے عمل ہونا چاہیے تو یہ چند باتیں کی ولیمہ سے متعلق جو ہم نے عرض کی اللہ رب العالمین ہمیں اپنے تمام آمال کو شادی بیاہ چاہے ہو یا جو دوسرے مسائل ہیں ان تمام مسائل میں اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سنت کے مطابق اور ان تمام آمال کو انجام دینے کی توفیق اتا فرمائے موسیقی موسیقی